دوستو کیا آپ بھی اپنے چینل کے لیے پروفیشنل قسم کا لوگو بنانا چاہتے ہیں جو گھومتا ہو نیوز چینلز کی طرح جس طرح کہ آپ کو یہاں سکرین پر نظر آ رہا ہے ایک سائیڈ کی طرف تو ایسا ہی میں آپ کو بنانا سکاتا ہوں اور وہ بھی آپ اپنے موبائل پر بنا سکتے ہیں اور وہ بھی چند منٹ میں بنا سکتے ہیں بلکل آسان سا اور سمپل سا طریقہ ہے آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تا کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے اور آپ کا فائدہ ہو جائے تو ہم ویڈیو کو کرتے ہیں جلدی سے جلدی شروع اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ جللہ شانہو آپ کی ہر حوالہ سے حفاظت فرمائے یار ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا یوٹیوب چینل کا لوگو بڑا زبردست قسم کا ہو تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کو ساری چیزیں یہی موبائل پر سکھانے والا ہوں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو پتا ہے کہ ہم کیا سکھنے والے ہم سکھنے والے ہیں کہ ہم اپنے چینل کے لئے روٹیٹنگ جوہنا روٹیٹ ابل یعنی کہ گھومنے والا کیسے لوگو بنا سکتے ہیں جس طرح کہ آپ نے چینل جو نیوز چینلز ہیں ان کا دیکھا ہوگا آج آپ کو سمپل سا طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو بات کی سمجھ بھی ہے اور آپ کا فائدہ بھی ہو اور آپ جوہنا اپنی چینل کے لئے بھی ایسا ہی لوگو جوہنا بنوائیں اور بغیر آپ پیسہ جوہنا ویسٹ کیے آپ لوگوں کو مت پیسہ دیں آپ خود ہی بنانا سکھیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے تو کائن ماسٹر پہ جانا ہے میں آپ کو سارا طریقہ سکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس کائن ماسٹر پڑھا ہے بہت پرانے کا میں نے جوہنا انسٹال کیا ہوا تھا تو اس کا جوہنا وارٹر مارک جوہ ابھی تک میں نے ریموو نہیں کیا ریموو ایبل نہیں میں نے ڈاؤنلوڈ کیا چلو ابھی جوہنا اسی پر میں آپ کو سکھا دیتا ہوں آپ جوہنا ریموو ایبل جو کائن ماسٹر ہے وارٹر مارک تو آپ جوہنا اس کو کلک کیجئے گا دوستو جب آپ کائن ماسٹر کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے جوہنا پیج آئے گا تو آپ نے سمپلی سے اس پر جوہنا کلک کر دینا ہے پلس کے بٹن پر اور کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد سب سے پہلا آپ نے کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے سولہ نو پر جوہنا کلک کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے یہاں ایمج پر سیلیکٹ کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کوئی سی بھی جوہنا ایمج کو سیلیکٹ کر لینا ہے کر لینے کے بعد آپ نے یہاں پر یس کر دینا ہے یس کر لینے کے بعد اب یہ ایمیج آپ کے پاس یہاں آگئے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے ایمیج کو یہ کرنے کے بعد آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی ایمیج کا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا کلر جو ہے وہ مطلب تبدیل کر سکتے ہیں تو ہم جو ہے نا اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ نے کلر دینا ہے جناب گرین ٹھیک ہے یہ دینے کے بعد آپ نے اوکے کر دینا یہ کر دی آپ نے اب کرنے کے بعد آپ نے پھر یہاں پر یہ کر دینا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ایک سکرین شوٹ لے لینا اگر آپ کے پاس موبائل مطلب یہ کہ آج کے دور کا کوئی موبائل اچھی قسم کا ہے تو اس کا اپنا ہی سکرین شوٹ ہوگا اگر نہیں ہے تو پھر آپ کوئی سکرین شوٹنگ والا سوفٹ ویئر اپلیکیشن یا سکرین ریکارڈنگ والی آپ پلی سٹور سے جا کے لے سکتے ہیں تو آپ سمپلی سے میں نے اس کا سکرین شوٹ لینا ہے تو میں نے اس کو کلک کر دیا سکرین شوٹ کا یہ دیکھیں میں نے لے لیا دوستو آپ پیچھے آ جائیں آپ اور آنے کے بعد آپ نے گیلری میں جانا ہے جانے کے بعد آپ نے وہیں سے وہ سکرین شوٹ جو ہے آپ نے لیا تھا اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے ایڈٹ پہ جانا ہے ایڈٹ پہ جانے کے بعد آپ نے اس کو کروپ کر لینا ہے اس کے لئے میں جو ایڈٹ پہ پھر سے جاؤں گا اور کروپ پہ آؤں گا ٹھیک ہے آپ نے یہ جو حصہ آپ نے سیلیکٹ کیا تھا گرین کلر کے لیے آپ نے اسی کو جو ایڈا کور کر لینا ٹھیک ہے اسی کو باقی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ کرنے کے بعد میں یہاں سمپلی سے اوکے کا بٹن پریس کر دوں گا پھر یہاں یس کا بٹن میں نے جو ایڈا پریس کر دیا اب ہمارے پاس اس طرح سے آ گیا کیا جناب بیک گراؤن ٹھیک ہے تو اب ہم جو ایڈا سمپلی سے پھر پیچھے جائیں گے جانے کے بعد پھر آپ نے آ جانا ہے کائن ماسٹر پر ٹھیک ہے کائن ماسٹر بھئی آ جائیں کائن ماسٹر پر آنے کے بعد آپ نے اب پتا ہے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سارا طریقہ آپ نے پھر اس پلس کے بٹن کو کلیک کرنا ہے کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں اس کو سیلیکٹ کرنا ہے ون بائی ون کو ٹھیک ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لیا یہ ایڈ آ رہا ہے اس کا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سے پھر بھی جو ہے نا پھر بھی ایک کوئی سی جو ہے نا آپ نے ایمیج کو سیلیکٹ کر لینا ہے کرنے کے بعد آپ نے یس کر دینا یہ جی ہم نے یس کر لیا اب ہم نے ایک اور ایمیج جو ہے نا اس کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر ہم لیئر پہ جائیں گے یہاں جانے کے بعد میڈیا پہ جائیں گے میڈیا پہ جانے کے بعد پھر ایمیجز پہ جائیں گے پھر ہم جوانا جونسا بھی آپ کا کلر دل کرتا ہے آپ نے اپنی مرضی کی مطابق کلر چوز کر کے اپنا جوانا وہ اپنا بنانا لوگو پھر آپ کو بتاتا ہوں مین سیٹنگ کیا کرنی ہے جس کے وجہ سے آپ کا لوگو جو ہے وہ روٹیٹ بنے ٹھیک ہے گھومنے والا تو آپ نے پھر اس کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ اس کا کلر جو ہے وہ چینج کر دیں ٹھیک ہے میں اس کا کلر جو ہے وہ چینج کر رہا ہوں میں نے اس کو سمپلی سے سرخ کلر جو ہے وہ دے دیا اچھا دینے کے بعد اب کیا کرنا ہے میں آپ کو سارا بتاتا ہوں اس کو نیچے کر دینا ہے اور نیچے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر سے آپ نے یس کر دینا ہے دوستو دو ہم نے بیک گراؤنڈ لے لیے ایک بلکل پیچھے کا حصہ ہم نے کور کیا ہے جو کہ یہ کالے رنگ کا جو ہے نا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہم نے یہ لال لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ایک اور جو ہے نا اس کا لے لینا ہے ایمیج بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے ایسے ہی کر کے سمپلی سے جیسے ہم نے لیا ہے تو اس کو ہم جو ہے نا بلکل اس کے برابر کر لیں گے اس سرخ والے کے ٹھیک ہے کرنے کے بعد آپ نے پھر کروپ پر جانا ہے کروپ پر جانے کے بعد آپ یہاں اس کو جو ہے نا نیچے کر دیں نیچے کر دیں نیچے کر دیں ٹھیک ہے اور اس کا کلر اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے جو ہے نا تین لے لیے بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے ایک ایک بلکل نیچے والا ایک اس کے اوپر ریڈ والا اور ایک اس کے اوپر پھر بلیک والا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ لے لیا اب ہم نے ایک اور جو ہے نا یعنی اس طرح کی ایمیج کو سیلیکٹ کر لینا یعنی ایک ڈیزائن جو ہے جیسے آپ کو اچھا لگے تو مجھے سمپلی سے ایسا یہ اچھا لگ رہا ہے تو میں بنا رہا ہوں آپ کا جیسے دل کرے اب بنا لینا ٹھیک ہے تو دوستو میں نے یہ نا ایک اور جو ہے نا لے لی ہے پکچر اب ہم اس کو بھی جو نا کروپ کریں گے کروپ کر کے پھر یہاں لے جائیں گے ٹھیک ہے ایک ڈیزائن بنانے کے لیے تو ہم یہاں لے جانے کے بعد اس کو جو نا یس پر کلک کر دیں گے اب ہم جو نا اس آخری والے کو سیلیکٹ کر لیں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو جو نا کلر دے دیں گے کون سا والا یہ والا دے دیتے ہیں یلو اب ہم یس کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں ہمارے پاس ایک بیک گراؤنڈ زبردست کا تیار ہو گیا یہ کرنے کے بعد ہم پھر لیئر پہ جائیں گے جانے کے بعد ہم ٹیکسٹ پہ جائیں گے جانے کے بعد آپ نے اپنے چینل کا یا جو بھی آپ لوگو بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نام لکھ دینا میرے چینل کا نام حافظ دستگیر ہے تو میں سمپلی سے وہ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے یہاں یہ چیز اڈجسٹ کر لینی ہے جیسے آپ کو یہاں پر جانے کے بعد آپ یہاں لکھائی بھی جو نا آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ والی کر رہا ہوں اور یہاں سے اس کا آپ کلر بھی جو نا وہ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو میں کلر جو نا بلیک کر دیتا ہوں اور بلیک کرنے کے بعد یس کر دوں گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر دیا میں نے اچھا دوستو یہ کرنے کے بعد آپ نے پھر آپ نے اس کو یس کر دینا ہے یس کرنے کے بعد پھر سے لیئر پہ جانا ہے پھر سے ٹیکسٹ پہ جانا ہے پھر آپ نے اگلا نام لکھنا ہے جیسے آپ سیٹنگ لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں حافظ لکھ لیا اب میرا آگے لکھنا ہے دستگیر ٹھیک ہے تو اب میں نے اس کو سمپلی سے کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد اس طرح سے آ گیا آنے کے بعد میں نے اس کو جو نا یہاں پر جو نا سیلیکٹ کرنا ہے ایڈجسٹ کرنا ہے تو کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر جو نا اس کی تحریر جو ہے لکھائی جو وہ چینج کرنی ہے میں اس کو جو نا سیلیکٹ کر دیتا ہوں جیسے آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے آپ نے ویسے ہی کر لینا تو یہ کرنے کے بعد دوستو یہاں پر میں نے جو نا ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہ کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے بھلا سیٹنگ لگائیں گے اچھی طریقے سے تو دوستو اس طرح سے میں نے کائن ماسٹر پر اپنا لوگو ڈیزائن کر لیا ہے اب ہم نے اس کو گومنے والا کیسے بنانا ہے وہ آپ دیکھتے رہے ہیں ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی سے اس کا بھی جو نا سکرین شوٹ لے لینا ہے پہلا سکرین شوٹ ہم نے بیک گراؤنڈ کا لیا تھا اور دوسرا ہم اس کا لے رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ لینے کے بعد ہم نے پھر گیلری میں آ جانا ہے جو نا ہم کاٹ لیں گے جتنا ہم نے سیلیکٹ کیا تھا ایک بھائے ایک کا ٹھیک ہے تو یہ میں نے سیلیکٹ کر لیا اب ہم اس کو یس پر کلک کریں گے کرنے کے بعد یہ دیکھیں وہ والی امیج ہمارے اب سامنے آ چکی ہے اب ہم اس کو بھی جو نا یس کر دیں گے لیکن ایک بات اس میں آ رہی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کیا بات نظر آ رہی ہے مجھے یہ نظر آ رہا کہ یہ ہمارا جو نا اس کی سائیڈ ٹھیک نہیں اس کو روٹیٹ کرنا پڑے گا وہ کرنے کے لئے ایڈر پہ جائیں گے ایڈر پہ جانے کے بعد روٹیٹ پہ جائیں گے روٹیٹ پہ جانے کے بعد یہاں لیفٹ پر یا جہاں آپ کی سائٹنگ لگے وہیں آپ کر لینے اس طرح سے آپ نے سائز بنا لینا ٹھیک ہے کرنے کے بعد یس کریں گے یس کریں گے اوکی ہو گیا یہ ہمارا کام اوکی ہو گیا اب ہم نے جانا پلے سٹور پر پلے سٹور پر جانے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے فوٹو کیوپ ٹھیک ہے یہ والا سی او بی ای کیوپ ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد یہ پہلے والا جونا ہم نے اس کو انسٹال کر لینا میرے پاس آل ریڈی پڑا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو جونا اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا سٹارٹ پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں جو انا سیٹنگ پہ جانا ہے سب سے پہلے سیٹنگ کرنے لینے یہاں کیوب سائز جو ہے وہ آپ نے یہاں میڈیم رکھ دینا پہلے نمبر والا ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر کیوب روٹیٹ جو ہے آپ نے یہاں سپیم رکھ دینا ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پر بیک گراؤنڈ روٹیٹ جو ہے آپ نے یہاں نو پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے پیچھے چلے جانا ہے پیچھے چلے جانے کے بعد آپ نے یہاں پر سیلیکٹ بیک گراؤنڈ پر جانا ہے سیلیکٹ بیک گراؤنڈ پر جانے کے بعد آپ نے یہاں پلس والے آئیکن پر جو نا کلیک کرنا ہے کلیک کرنے کے بعد آپ نے جو بیک گراؤنڈ وہاں سیلیکٹ کیا تھا آپ نے اسی کو چوز کرنا ہے میں نے یہ کیا تھا اس کو ہم نے جو نا چوز کر لینا ہے جتنا ہو سکا ٹھیک ہے اب چوز کرنے کے بعد میں اس کو جو نا ڈن کر دوں گا ڈن کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آ گیا اس پر تھوڑی دیر کے لیے ہم جو نا کلک کر کے جو نا رکھیں گے رکھنے کے بعد ہم نے جو نا اس کو سمپلی سے کیا کر دینا ہے اوکے کر دینا ٹھیک ہے اوکے کرنے کے بعد پھر پیچھے چلے جائیں گے جانے کے بعد یہاں دوسری نمبر پہ آ جانا چینج پوٹو یہاں پر آپ نے آنے کے بعد یہاں یہ جو چھیں آپ کو پکچرز نظر آ رہی ہیں نا ان ساری چیزوں کو آپ نے سیلیکٹ کر کے اپنی وہ والی لوگو جو ہے آپ نے بنایا تھا کائنو مستر میں اور پکچر لی تھی وہ یہاں پر ایڈ کرتے جانا ہے مثلا آپ دیکھتے جائیں میں کیسے کرتا ہوں اس پر سمپل سا کلک کیا کلک کرنے کے بعد آپ کا یہ والا پڑھا ہے یہ والا جو ہم نے بنایا تھا اس پر کلک کیا کلک کرنے کے بعد ہم نے اس کو جو نایسے کر کے سیلیکٹ کر لینا ہے جتنا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں جناب آپ نے اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر لینا ہے جتنا ہو سکا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ڈن کر دیا اب پھر یہاں سے میں نے دوسرے نمبر پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد ویسے ہی آگیا اب میں اس کو پھر سے سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر ڈن کر دوں گا پھر تیسرے نمبر کی باری آگیا پھر ایسے ہی کرنا ہے اسی پکچر کو آپ نے یعنی کہ چھیں پکچر کو ایسے ہی آپ نے سیٹ کرنا ہے کلک کر دیا پھر چوتھے نمبر پہ آگیا آنے کے بعد پھر میں نے ویسے ہی کیا جیسے پہلے کیا تھا ٹھیک ہے اس نے آخر ہر سائیڈ پہ گھومنا ہے تو اس کے لئے ہمیں ہر سائیڈ کو جو نا کور کرنا ہوگا میں نے کلک کر دیا پانچویں پہ آیا پانچویں پہ آنے کے بعد بھی میں نے جو نا ویسے ہی کلک کر دیا یہ آپ سیٹنگ جو انا اپنی مرضی سے لگا لیجئے گا یہ دیکھیں میں نے سیلیکٹ کر لیا اب چھٹے پر آ کر یہ بھی میں نے وہی تصویر جو انا سیلیکٹ کرنی ہے جو میں نے لوگوں کی بنا کر چھیکی تھی چھیکی تھی آپ میری دس ہی اردو سے بھی ہنس رہے ہوں گے اچھا یہ کرنے کے بعد آپ نے پھر پیچھے چلے جانا اچھا دوستو ہم نے بیک گراؤنڈ بھی جو انا سیلیکٹ کر لیا ہم نے پھوٹو بھی جو انا لگا لیے اچھیں کچھیں اب ہم نے کیا کرنا مین پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ نے سیٹ وال پیپر پر جانا ہے اور وال پیپر جانے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا جو انا پیج جو انا آئے گا اس طرح سے آپ کا لوگوں جو انا گھوم رہا ہوگا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے پلے سٹور پر جانے کے بعد آپ نے سکرین ریکارڈنگ جو والا سوفٹ ویئر اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کی سکرین ریکارڈنگ کر لینی ہے اگر آپ کے پاس موبائل میں پہلے سے موجود ہے تو زبردستے سکرین ریکارڈنگ کر لینی ہے دس سیکنڈ کی بیس سیکنڈ کی وغیرہ وغیرہ اور کر لینے کے بعد پھر اگلا پرسیجر جو ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا دوستو سکرین ریکارڈنگ ہو گئی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے دوستو ہم نے کائن ماسٹر پر جانا ہے جانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو سارا طریقہ سکھا دیتا ہوں اب یہاں جو ہے نا مین پوائنٹ یہاں آنے والا ہے جو کہ آپ غور سے سمجھے گا آپ کو سمجھانے والا ہوں پلاس کے آئیکن پر کلک کر کے آپ نے سولہ نو کو سیلیکٹ کر لینا ہے کرنے کے بعد یہاں آپ نے ایک گرین سکرین جو ہے نا وہ بنا لینے ٹھیک ہے جس طرح کہ آپ کو میں نے سمجھایا تھا اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں کلر جو ہے ہم گرین دے دیں گے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں لیئر پہ جائیں گے جانے کے بعد میڈیا پہ جائیں گے میڈیا پر جانے کے بعد ہم نے جو ریکارڈنگ کی تھی سکرین ریکارڈ کے ذریعے ہم اس کو جانا سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ پڑی ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہ ایسے آگئی ہے اب ہم نے اس کو کروپ کر لینا ہے کروپ کرنا ہے اور آپ نے صرف اور صرف یہ مین جو درمیان والا ہے نا اس کو ہی آپ نے سیلیکٹ کر لینا ٹھیک ہے یہ والا ہمارا لوگو جو ہے باقی سب کو ریموو کر دینا اس طرح کر کے آپ نے کروپ کر کے یس کر دینا ہے اب یہ کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے ساری باقی چیزیں ختم ہو جائیں گے اور یہ صرف آپ کا لوگو بچ جائے گا اس کو تھوڑا سے بڑا کر لیں اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مین چیز کیا ہے یہیں پر ہونے والی اب آپ نے سمپلی سے جانا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں جانا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کدھر گیا بھئی آجو 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 یہ کروما کی ٹھیک ہے آپ نے اس پر جو نا کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے انیبل کر دینا ہے انیبل کرنے کے بعد یہاں آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے کہ یہ کہاں سے کیسے مطلب یہ کہ سوٹیبل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے اپنی مرضی سے ٹھیک ہے یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے مطلب یہ کہ زبردست قسم کا ہمارا بن رہا ہے اچھا ایسے کر کے اب ہم نے اس کو کروپ کرنا یہ تھوڑی سی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں تو آپ دوبارہ سے اس کو کروپ کر لیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا آپ نے ٹھیک طرح سے کروپ کرنا ہے تو یہ ہمارا جو نا لوگو زبردست قسم کا تیار ہو گیا میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو میرے چیز بتاتا ہوں میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں آپ نے اس کو کروپ جو نا وہ اچھی طریقے سے کرنا ہے میں جلدی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اس لئے صحیح نہیں ہوا پا رہا برحال آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اب بیک گراؤنڈ کو میں تھوڑا سا بڑا کرلوں گا جتنی میری ویڈیو ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا جناب اب میں آپ کو سمپلی سے فائنلی جو نا چلا کر دکھاتا ہوں ہمارا لوگو یہ دیکھیں اچھا ایسے ہو گیا یہ ہمارا جو نا گھومتا ہوا لوگو ہمارا تیار ہو گیا اب ہم اس کو جو نا کیسے لگائیں گے اپنی ویڈیو پر اب وہ اگلا مرحلہ ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کو آپ نے سمپلی سے سیف کر لینا ایکسپورٹ کر لینا ٹھیک ہے ایکسپورٹ کر لینا ایکسپورٹ کرنے کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اگلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے کہ ہم اس کو کائن ماسٹر میں جا کے اپنی ویڈیو پر کیسے لگائیں تو سمپلی سے اب یہ طریقہ بھی آپ سیکھ لیں پلاس پہ جائیں جانے کے بعد آپ نے یہاں یوٹیوب والا سائز جو نا سیلیکٹ کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے جون سے بھی آپ کی کوئی ویڈیو آپ لگانا چاہتے ہیں وہ لگا لیں چلو میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے چلو میں یہاں سے کوئی بھی جو نا سیلیکٹ کر لیتا ہوں مثلا کہ یہ میں نے ایک سیلیکٹ کر لی ٹھیک ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم جو نا اپنا لوگو لگانا چاہتے ہیں یہاں اس سائیڈ پہ وغیرہ وغیرہ تو آپ نے لیئر پہ جانا ہے اور یہاں میڈیا پہ جانا ہے جانے کے بعد آپ نے جو ایکسپورٹ کر کے رکھا ہوا تھا اپنا لوگو بنا کے اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ ہمارا پڑا ہوا ہے پہلے نمبر پر اس پر ہم نے جو نا کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد اب آپ نے جہاں پر سیٹ کرنا ہے جتنا رکھنا ہے وغیرہ کدھر گیا یار ایسے ٹھیک ہے یہاں پر کر کے آپ نے کیا کرنا ہے کروما کی کو یوز کرنا ہے اس کی جو گرین سکرین ہے اس کو ریموف کرنا ہے اس کو میں نے کلک کر دیا کروما کی کو انیبل کر دیا اس کو اب یہ دیکھیں یہاں اپنی مرضی سے تھوڑی سی سی سیٹنگ لگا لیں جیسے لگتی ہے ٹھیک ہے تو دوستو میں نے ایسے اس کو سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے اب اس کو آپ اپنی مرضی سے جو نا جہاں پر بھی رکھنا چاہتے ہیں کروم بھی ہم نے کر لیا ساری سیٹنگ بھی لگا لی اوکی درگیا بھائی یہ دیکھیں اب ہمارا اس طرح سے آگیا اب میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے آواز جو ہے میں ایسا کر دیتا ہوں اور آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں اوکی درگیا بھائی اس کو آپ نے اوکے کر دینا اور یہاں پر آپ نے ٹیسٹ کرنا اس کو چلا کر یہ دیکھیں دوستو آپ کے سمنے نظر آرہا ہے کیسے گھوم رہا ہے کتنی پیاری مطلب اس کی جھلک ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ بھی ایسا بنا سکتے ہیں خوبصورت سا اپنے دوسرا کس پر اپنے ہی کائن ماسٹر پر اپنے ہی موبائل پر آپ اتنا خوبصورت سا جو انا لوگوں جو انا گھومتا ہوا بنا سکتے ہیں سارا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ویڈیو اچھ لگے تو اس کو لائک کر دینا کمیس سیکشن میں جا کر رائے کا اظہار ضرور فرمانا اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو یار سبسکرائب ضرور کر لینا ہمیں اسی طرح کی مفید ویڈیوز آپ کی طرف جو انا لاتے رہیں گے